بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عمر کمار یوسف زی ہے میں امفل پولیٹیکل سائنس میں امفل ہوں اور گزشتہ دو سال سے عبدباد کے معتبر ادارے فپس میں بطور ٹیچر خدمات سر انجام دے رہا ہوں میں سی ایس ایس انسپائرنٹ ہوں اور کمیشن کے اگزیمز میں اپیر ہونے کا خواہا ہوں میرے حلقہ احباب اور دوستوں میں ہمیشہ میں ان شخصیات کا متلاشی رہتا ہوں جو بیبلیو فائل ہیں بک لورز ہیں تاکہ میں ان سے سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ آگے بڑھا سکوں میں پچھلے ویڈیو میں میں نے جس بک کا انتخاب کیا تھا اور برڈ آئی ویو جس کا پروائیڈ کیا تھا وہ یہ کتاب ہے وائے نیشنز فیل اقوام کیوں فیل ہوتی ہیں یا اقوام کے ڈیکلائن کی وجوہات کیا ہیں اس بک کے لکھاریوں میں ایک کا تعلق ترکی اور دوسرا ویسٹ سے ہے یہ بک انتہائی ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے اور اس بک میں بنیادی طور پر وہ کرکس بیان کیے گئے ہیں جو قوموں کے فیل یا ان کے ڈیکلائن یا ان کے ڈاؤن گریڈیشن کی وجوہات بنتی ہیں مجھے چونکہ یہ بتایا گیا ہے بطور اس سوسائیٹی کے ایک ممبر ہونے کے ناتے کہ مسلمانوں کا ماضی بہت شاندار رہا ہے وہ خواہ لوجک ہے منطق ہے فلسفی ہے میٹس ہے سائنسز ہے ڈیفنس ہے سٹریٹیجی ہے گورنمنٹ کی پلاننگز ہیں یا فائننس ہے انہوں نے اس دنیا کو راستہ دکھایا ہے تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا ایسی وجوہات بنی جن وجوہات کے بنا پر وہ قوم جو کبھی پوری دنیا کو راستہ دکھا رہی تھی آپ آج خود بھٹکی ہوئی ہے میرے لیے اس مسئلے پر غور عوض کرنا آسان ہو گیا جب میں وائی نیشنز فیل کے اس بک سے میرا سامنا ہوا میں نے اس بک کو پڑھا اس بک میں تاریخ کو حقائق سے ثابت کیا گیا ہے بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہسٹری میں صرف نیمز اور پلیسز صحیح ہوتے ہیں باقی ہر وقت کے حکمران نے اپنے متعلق و اپنے اس میں انٹرسٹ نے اس کو مولڈ کیا ہوتا ہے وائی نیشنز فیل میں بہت نیوٹرل ہو کے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں میں نہیں جا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو تین اہم ترین باتیں ہیں اس میں جو تین پوائنٹ ہیں جس پر یہ ساری بک سٹینڈ کرتی ہے ان پوائنٹس کو بیان کرو ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھوں آپ خود بھی اس بک کا متعلق کیجئے ٹھیک ہے اس کو پڑھئے اس کو سٹڈی کیجئے اس سے فیکٹس اینڈ فگرز نوٹ کیجئے یہ سی ایس ایس کیلئے ہائیلی ریکومنڈڈ بکس میں سے ایک ہے ایٹ ڈا اینڈ میں پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نیکسٹ آج کل کونسی بک پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ریویوز کا بھی آپ انتظار کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ بات جو اہم ہے کہ آپ کمنٹس میں مجھے ڈیفرنٹ بکس ریکومنڈ بھی کر سکتے ہیں میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور آل فیل مائسلف اٹھ ہیون کہ اگر آپ مجھے کچھ چیزیں صحیح کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک ٹو ویٹ ریفک ہے جو میو جس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور ڈسکشن میں بہت سارے اہم پوائنٹ آ جاتے ہیں جو ہمارے اکیلے کے لیے پوسیبل شائر نہ ہو بلکہ یقینا پوسیبل نہیں ہے جو تین چیزیں میں نے اس بک سے اخص کی ہیں جو میرا ذاتی تجزیہ ہے ٹھیک ہے وہ تین چیزیں ان میں نمبر فسٹ یہ ہے کہ ایک ہائپاؤتسس دیا جاتا ہے جیوگرافی کے حوالے سے یا نیچرل کنڈیشنز کے حوالے سے کہ وہ علاقے جس کی جیوگرافی ایک خاص طرز پہ ہوتی ہے وہ علاقے ہمیشہ اور علاقوں سے کامیابی اور ترقی میں آگے جاتے ہیں یہ ہائپاؤتسس کسی زمانے میں شاید صحیح رہا ہو لیکن آج کل کے ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک اگریڈیشن کے دور میں تقریباً نلیفائیڈ ہو چکا ہے میں اگزیمپل سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں مثلاً یہاں پر بلکل پیج نمبر سیون پر جو اپتدا ہے میڈلیز کا تھوڑا ذکر کیا گیا ہے پھر یہ ایک اپتدا ہے کہ سٹی آف نوگیلز جو ہے وہ دو ایریاز میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک میکسیکو کا کچھ پارٹ اس کا میکسیکو کا حصہ ہے کچھ پارٹ اس کا امریکہ کا حصہ ہے جو امریکہ کا حصہ ہے اسے نوگیلز ایروزونا کہتے ہیں جو میکسیکو کا حصہ ہے اسے نوگیلز سونورا کہتے ہیں اب یہ دو ایریاز یہاں کے لوگوں کا کلچر سیم ہے یہاں کی جیوگرافی سیم ہے یہاں کے لوگوں کی زبان سیم ہے ٹھیک ہے یہاں کے لوگوں کی آدات سیم ہے یہاں کے لوگوں کو میسر مواقع سیم ہے اس کے باوجود نوگیلز ایروزونا جو ہے اس کا ہیلتھ سسٹم اس کا ایڈوکیشن سسٹم وہاں پر انفرسٹرکچر وہاں پر پولٹیکل آزادی وہاں پر حکومت کے مین سٹریم کا پارٹ ہونا یہ تمام چیزیں میکسیکو کے جو سائٹ پر نوگیلز سونورا ہے اس سے کئی گنہ ہائی ہے ایک طرف امنوامان ہے دوسری طرف بے یقینی کی صورتحال ایک طرف حکومت پر تنقید کی جا سکتی ہے اور ووٹ سے ان کو اوٹ ڈیٹڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کو صدیہ ہو گئی ہے جبکہ دوسری سائٹ پر جمہوریت ابھی نہیں نہیں ہے ایک سائٹ پر سٹیٹ آف دا آرٹ ہیلتھ فیسیلٹیز آبیلیبل ہیں جبکہ دوسری سائٹ پر ایسا کچھ نہیں ہے یا نسبتاں کم ہیں اسی بک میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بزنس کرنے کی جو نوگیلز ایرزونا ہے یہاں کے لوگوں کو بزنس کرنے کی آزادی مؤثر ہے ٹھیک ہے جبکہ نوگیلز سونورا میں شاید حالات اتنے سازگار نہیں ہیں اب اس میں ہی پیج نمبر ایٹ پر یہ کہا گیا ہے یہاں پر ڈیموکریسی نوگیلز ایرزونا میں تقریباً ڈیموکریسی صدیوں سے ہے جبکہ نوگیلز سونورا میں اب بھی ریسنٹلی ہوا ہے ٹھیک ہے اور ٹو تھاؤزنڈ تک یہ انسٹیٹیوشنل ریولوشنری پارٹی کے زیرے کنٹرول یعنی ان کے کرپٹ ریجیم کے زیرے تسلط رہے ہیں ٹھیک ہے اس ہی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں جو اہم بات ہے کہ یہاں پر لا این آرڈر کی سیچویشن ایوریج لائف جو ہے ایکسپیٹسی جو ہے ٹھیک ہے وہ کافی آگے ہے پھر سیم اسی میں اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے اور ٹھرٹی سیکس پیرنل لائن پر جب ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کے آدات لوگوں کے رہن سے ہیں اور بلکہ ہمارے لئے تو ان کے اپیرنس بھی وہ آلموسٹ سیم ہیں اس کے باوجود ساؤتھ کوریا ورلڈ کو کمپنیز دے رہا ہے سیمسنگ اور ڈائو جیسی جبکہ نورتھ کوریا کا جو لیڈر ہے وہ جب باہر دورے پر جاتا ہے تو اس کو جہاز جو ہے وہ بھی چائنہ سے بورو کرنا پڑتا ہے ساؤتھ کوریا کے لوگ کمپلیٹی فریڈم اور ان کا پر کے پٹا انکم کسی لیول پر ہے جبکہ اسی نورتھ کوریا جو اس کے بلکل سائیڈ پہ ہے ایک جیوگرافی ہے ہرموسٹ ٹھیک ہے ان کا موازنہ آج سومالیا اور اس طرح کے ممالک سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو شاید تھرڈ ورڈ کنٹری سے بھی نیچے ہیں پھر جیوگرافی میں جو دوسرا پوائنٹ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہارٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں جہاں ٹمپریچر شاید ہوتا ہے ان ایریاز کے ممالک زیادہ ترقی نہیں کرتے اس بات کو سنگاپور ملیشیا بوستوانا اور ایتوپیا کی ترقی نے غلط ثابت کیا ہے کہ کسی زمانے تک ابھی ریسنٹلی دو تین سال پہلے شاید چار تین چار سال پہلے ایتوپیا دنیا کے جی ڈی پی وائز ہائیت سب سے زیادہ ترقی یا سب سے ٹاپ جی ڈی پی کے ساتھ پرگرس کرنے والا ملک تھا ٹھیک ہے تو یہ بات 36 پیرلل لائن جو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کو ڈیوائیڈ کرتی ہے نوگیلز ایریزونا اور اس کے ساتھ پلکل میکسیکو کا جو ایریا ہے جو کہ سیم وادی ایسٹی ہے دونوں کو یہ بات دونوں سے غلط ثابت ہوتی ہے پھر ملیشیا سنگاپور اور بوستوانا کے جو ترقی ہے ریسنٹلی قطر کی بھی آپ اگزیمپل دے سکتے ہیں شاید پرکرمٹا انکم کے حساب سے دنیا کا سب سے ٹاپ پر ملک ہے ان تمام ممالک کی اگزیمپل دینے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں شاید نیچر کا کردار اس میں کم ہے جیوگرافی کا کردار کم ہے پہلے سے متعین کردہ جو چیزیں ہمیں مؤسر ہیں ان کا کردار اس میں کم ہے ٹھیک ہے بلکہ اس میں زیادہ ترقیردار حکومت کے ڈائریکشن کا ہے اس میں زیادہ ترقیردار فریڈم کا ہے اس میں زیادہ ترقیردار پولٹیکل لیبرٹی کا ہے اس میں زیادہ ترقیردار کردار عام لوگوں کی سے کا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں کتنی بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہوئی پلائی کہاں سٹینڈ کرتی ہے رینک اینڈ فائل اور کامن انڈیویڈول ان کا لیول کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے نمبر ون اس پہ آپ کو میں نے وہ کیا ڈائریکشنز دی اس کو میں نے آپ کو ثابت کیا اب جیسے اس میں کچھ وہ کہی گئی ہیں کہ ساؤتھ کیوریا کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کا موازنہ پورتگال اور سپین کے ساتھ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نارتھ کیوریا کے جو لوگ ہیں ان کا موازنہ افریقہ کے اور سب سہاران کے سب سے کمزور ترین ممارک سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نارتھ کیوریا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ایون افریقہ کے بہت سارے غریب ممارک سے بھی ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سارے اور وجوہات ہیں جس طرح کوریا میں الیکٹرسٹی نارتھ کیوریا میں شاید کمپلیٹ ڈارک ہے اور بہت کم ایریاز میں وہ ہے اور ساؤتھ کیوریا اس بلیزنی ویڈ لائٹس وہاں پر روشنیاں ہی روشنیاں ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر ڈاریکشنز ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے لیڈرز نے ایک طرح کی ڈاریکشن لی وہاں پر فریڈم نہیں ہے وہاں پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایکنومک انسٹیٹیوشن وہ ایکسٹریکٹیو ہیں وہ فورس فولی چیزوں کو ان سے فورس فولی چیزوں کو ایمپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں جبکہ فورس جو ہے وہ کسی زمانے تک کسی ٹائم تک تو آپ کو پیوے کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد جو اس کی ریٹیلیشن آتی ہے اس کے بعد جو اس کا اس کا رییکشن آتا ہے وہ شاید کئی حوالوں سے بہت انسرماؤنٹبل لیول کا ہو جاتا ہے اب نمبر سیکنڈ انکلوزف اور ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن انکلوزف اور ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس مل جاتی ہے انکلوزف انسٹیٹیوشن وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ گورنمنٹ آپ کو مواقع دیتی ہے آپ آئیں سرمایہ کاری کریں یہاں کے ٹیکس کی مد میں آپ حکومت کو ریٹرن بھی کریں گے کامن لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے کر حکومت کا بوجھ بھی بٹائیں گے ٹھیک ہے اور ہمیشہ ایکنومک انسٹیٹیوشن کی کوشش ہوگی کہ وہ بزنس کمیونٹی کو ان لوگوں کو جو سرمایہ دار ہیں انٹر پرنیورز کو وہ لوگ جو انویٹیو آئیڈیاز لاتے ہیں کبھی فیس بک بھی نارمل آئیڈیا تھا کبھی ویٹس ایپ بھی نارمل آئیڈیا تھا اور پھر نائنٹین بلین ڈالر میں فسٹ اس کا سیل ہوا زوم ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زوم جو کہ کسی جمانے تک شاید کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا لیکن گزشتہ تین سے چار ماہ میں جب اس کی ضرورت پڑی تو 4.5 بلین یا 4 پلس بلین ڈالرز ان کو عمدن ہوئی یہ تمام چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر انسٹیٹیوشنز کی ڈائریکشن انکلوزف ہو انسٹیٹیوشن کی ڈائریکشن یہ ہو کہ ہم فائدہ پہنچائیں ہم تنگ نہ کریں تو وہاں پر پھر انگلین جیسی سوسائیٹیز بنتی ہیں وہاں پھر پھر امریکہ جیسی سوسائیٹیز بنتی ہیں ٹھیک ہے جہاں ستر ملین یعنی سات کروڑ لوگ صرف اپنا کاروبار فیس بک کے طرح چلاتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے اس میں مثالیں ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے اسی کے مقابلے میں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کا بنیادی مطلب عام عوام یا کامن مین کے ویلفیر کے ساتھ بلکل نہیں ہے بلکہ ان کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومت وقت کو فائدہ دیا جائے زیادہ سے زیادہ حکومت وقت کو لوگوں سے ایکسٹریکٹ کر کے چیزیں دی جائیں یہ ایکسٹریکشن کسی زمانے تک تو آپ کو پی کر لیتی ہے کچھ وقت تک شاید اس کی پرفارمنس مثالی بھی رہے جیسے رشیہ میں یو ایس ایس آر میں ہوا یو ایس ایس آر نے جب شروع میں ترقی شروع سٹارٹ کی تو یورپ کے بہت سارے مفقرین اور ایکانومس نے یہ بات کہی کہ شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے شاید رشیہ مارڈل زیادہ افیکٹیو ہے لیکن پھر وقت نے یہ بات ثابت کی کہ ایکسٹریکٹف انسٹیوشنز جو ہیں وہ پی بیک نہیں کرتے اور ان لانگر رن وہ بے تہاشا نقصان کا باعث بنتے ہیں جیسے اس میں پیج نمبر 131 میں اس کی اگزیمپل دی گئی ہے اس میں رشیہ میں یہ پرابلم آئی وہاں پر لوگوں سے میکسیمم ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ہوا کہ اگر کوئی ایپسنٹ ہوتا ٹھیک ہے اور اناثرائز ایپسنٹ ہوتی اچھا کوئی 20 منٹس اگر اناثرائز ایپسنٹ ہوتی اور اگر کسی کو یہ لگ جاتا کہ شاید یہ کوئی کام نہیں کر رہا تو اسے 25 پرسنٹ کٹ پے میں لی جاتی ایون ان کے خلاف کرمینل پروسیڈنگز ہوتی ٹھیک ہے اب یہ کسی طور سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور اسی طرح سے اتنا انہوں نے ٹف قوانین بنائیں کہ بیٹوین نائنٹین فورٹی نائنٹین فٹی فائی یعنی فیفٹین عزوے 36 ملین لوگوں کو انہوں نے ان کو کیپچر کیا جس میں سے ون تھرڈ جو تھی وہ ایڈل پاپوریشن تھی اور ان کے خلاف مقدمے چلائیں ان میں سے ون تھرڈ جو ہے ان کو گیلٹی قرار دیا گیا اور ففٹین ملین جو ہے ان کو پریزن بھیجا گیا اور دو لیک ففٹی تھاؤزنڈ دو لاک پچاس ہزار 250 تاؤزنڈ لوگوں کو شوٹ کر دیا گیا اب یہ بروٹیلٹی کی سب سے بدترین مثال ہے اور اس میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جس میں گولیگز کو دے اوف سائیبیریا انہوں نے اس میں 2.5 ملین لوگوں کو سائیبیریا بھیج دیا گیا یہ ایکسٹریکٹیو انسٹیوشن ہے اب شروع میں تو اس نے شاید کی وجہ سے تباہو برباد ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب نمبر تھرڈ جو ایکسٹریکٹیو انسٹیوشن کے بعد جو نمبر تھرڈ امپورٹن چیز ہے وہ ہے کریئیٹیو ڈسٹرکشن کریئیٹیو ڈسٹرکشن کے ہمیشہ اپوزٹ جو لوگ ہوں گے وہ یہ ہمیشہ لوڈٹائیس کہلاتے ہیں پارڈن اور اس کو ہمیشہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرس کی خلاف ہے کنونشنل سیٹنگز کے خلاف ہے اور اصل میں ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص سسٹم جو کنونشنل سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی اجارہ داری بنی ہوتی ہے تو چیلنج پروگرس کو نہیں ہو رہا تھا چیلنج عام عوام کو نہیں ہو رہا تھا بلکہ چیلنج یہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ریشیا کے فاؤنڈر جو تھے انہوں نے سیونٹین ایٹین سینچری میں ریلوے کو منع کیا اس کی مخالفت کی ریلوے کنسٹرکشن کو منع کیا اس کی مخالفت کی کیوں انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس سے ریولوشن آ جائے گا اب ریولوشن ریلوے کے ساتھ تعلق نہیں تھا چینج کا تعلق تھا اور چینج سٹیگننسی میں ہی ان کو فائدہ تھا جتنی سوسائیٹی سٹیگننٹ رہتی اتنے ہی وہ بے خبر رہتی اور جتنی وہ بے خبر رہتی اتنے ہی ان کو ایکسپلویٹیشن کا ذریعہ ملتا اب مثلا اوٹومان ایمپائر ہے چھیک ہے فورٹین ایٹی فائف میں یہ اس بات کو منع کیا گیا کہ ایرابک میں پرنٹنگ کیا پرنٹر مشین کو یوز کرنے سے منع کر دیا گیا چھیک ہے اور اس کو سلطان سلیم ون نے فیفٹین فیفٹین میں مزید ایمپوس کیا چھیک ہے اور سیونٹین پونٹی سیون یعنی قریبا دو صدیوں تک یا دو سو تیس سال سیونٹین پونٹی سین ہوتا لگتے تقریبا ٹو تھرٹی ایرز تک مسلمان پرنٹنگ مشین سے بے خبر رہے ٹھیک ہے اور سیونٹین ایٹی نائی ایٹی ایٹ میں جا کے پرنٹنگ مشین کی بنیاد پڑی یا اس کو اجازت ملی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایٹین ہنڈر میں صرف ٹو ٹو ٹری پرسنٹ لوگ جو تھے اس کے پیج نمبر ٹو ٹو ٹی پر لکھا گیا ہے سیٹیزن آف اوٹومان ایمپائر جو تھے وہ لیٹریٹ تھے کمپیر ویٹ سکسی پرسنٹ آف ایڈل مل ایڈ فورٹی پرسنٹ آف وہ could write and read now this is the difference اب پھر اس میں دوسرا یہ کیا ہوا ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ creative destruction کے خلاف ہیں یہ کیا رہے تھے کہ جو settings ہیں اسی میں ہم رہیں تاکہ ہمارے لئے کوئی problem نہ create ہو اور جو system ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کو مسائل کا سامنا اس میں منع کر دی گئی اس پہ پابند ہی لگا دی گئی اور 1436 میں اس کو بین کیا گیا تھا اور 1567 تک یعنی 120 years تک چائنا نے کسی قسم کی ایک سپورٹ نہیں کی جس سے اس خطے میں اس سوسائیٹی میں غربت جو تھی وہ پہل گئی اب اس میں جو creative اب اس کے مقابلے میں جن علاقوں نے اس کو allow کیا جن علاقوں نے اس کو fulfill کیا وہاں پر achievements ہوئی وہاں پر progress ہوئی وہاں آگے بڑھنا ہوا اور جب وہاں آگے بڑھنا ہوا تو وہ اقوام اور اقواموں سے آگے نکل گئے وہ قومیں اور قوموں سے آگے نکل گئے اور ان قوموں کو بعد میں جن قوموں نے اس کو منع کیا اس کی مخالفت کی ان قوموں کو بعد میں پچتاوا اور اس کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس نہ رہا کہ وہ decline کا شکار ہوئے حقیر تہرائے گئے دوسری اقوام نے ان کو شکست بھی دی اب جیسے انگلنڈ میں یہ جو spinning مشین ہیں جو اس کے لیے استعمال ہوتے تھے کارٹن کے لیے اب اس کی ایفیکٹس انویشنز کی یہ ترولی ریولیوشنری تھی کہ 50,000 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے ہاتھوں سے spinners کو spin کرنے کے لیے 50,000 آرز ٹھیک ہے اب اس میں آرکرائٹس وارٹر فریم جو تھا وہ اس کو 300 میں کر سکتا تھا اور self acting جو میول تھا وہ اس کو 135 گھنٹوں میں کر سکتا تھا تو 50,000 کا مقابلہ 300 اور 135 سے کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انویشن کیا ہوتی ہے جب آپ پرانی چیزوں کو اور نئے آئیڈیا سے دسٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دسٹریکشن کریئیٹیو ہوتی ہے کہ آپ پرانے فرسودہ نظام کو ایک نئے اپڈیٹڈ نظام سے چینج اور الٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کریئیٹیو دسٹریکشن جس کی مخالفت میں نے پرنٹنگ پریس کی صورت میں آپ کو دی پھر یہی وجہ تھی کہ 2 to تری پرسنٹ جو لٹرسی ریٹ تھا جبکہ انہی دنوں پرتگال جو کہ بلکل سٹیگنٹ سوسائیٹی کہلاتی تھی یورپ میں وہ ہاں 20 to 30 پرسنٹ تھا اور 40 پرسنٹ یورپ میں جنری فیمیل میں تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو میری نیکسٹ بک جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ اگر کسی بک کے حوال سے مجھ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آل بی مور دن ہیپی ٹھیک ہے اس میں جو نیکسٹ بک جس کو میں پڑھوں گا اور ٹین ڈیز میں اس کا ریویو دوں گا وہ ہے پاکستان آہارڈ کنٹری بائی انیتول لیوین یہ بھی ہائیلی ریکومنڈ بکس میں سے ہے اور آپ بھی پڑھ نیکی کوشش کیجئے اگر آپ میرے ساتھ اس میں کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس بک کو میں پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں جانے سے پہلے دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وائی نیشن فیل میں تین باتیں اہم ہیں ایک یہ ہائیپوتیس غلط ثابت ہو گیا کہ صرف جیوگرافی کی وجہ سے کچھ خطے دوسرے خطوں سے ترقی کرتے ہیں میں نے آپ کو اس میں 36 پر ساؤتھ کوریا نارت کوریا اور ایرزونا اور سنورا دونوں کے نوگیلز ایرزونا اور نوگیلز سنورا کے ایگزامپل دی آپ پھر وہاں کے لائف تیسی میں جو فرق ہے پھر نمبر سیکنڈ میں نے آپ کو یہ ایکس ایکس ٹھیکٹیو انکلوزیو اور ایکس ٹھیکٹیو انسٹیوشن کی نمبر تھرڈ میں نے کو دی ایگزامپل کرییٹیو ڈسٹرکشن کی اپنا خیال رکھئے گا اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے جو تجہہد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تھینکیو سو مجھ